موسیقی الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد مسائل روزہ سحری کے فضائل سحری کھانا مسنون ہے حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے یعنی وہ سحری نہیں خاتے اور ہم خاتے ہیں مسلم شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں تبرانی صحیح ابن حبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے بخاری شریف اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک دو چہارے ہی کھالے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے سحری کا مسنون وقت روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے بہشتی زیور سحری میں تاخیر کرنا سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے اور کھاتا رہے بہشتی زیور گلتی سے سحری صبح صادق کے بعد کھانا اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اسی گمان پر سحری کھالی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو وہ روزہ نہیں ہوگا اس کی قضاء لازم ہے اور کفارہ واجب نہیں لیکن پھر کچھ کھائے پیئے نہیں روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے رکا رہے بغیر سحری روزہ رکھنا اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے سب کے سب سو گئے تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے بہشتی زیور عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوئی اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت حیض یا نفاظ سے پاک ہوئی تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں اس دن کی قضاء کرے گی البتہ روزے داروں کی طرح گروب تک کھانے پینے سے رکی رہے فتح و علم گیری حائضہ عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہوئی اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس میں درج زیل تفصیل ہے علیف اگر وہ دس دن مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی ہے تو خو صبح صادق سے قبل اسے گسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو بہرحال وہ اس دن کا روزہ رکھے گی با اور اگر دس دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ گسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ گسل کر سکے گویا کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہوئی ہے تو اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے بلکہ بعد میں قضاء کرنی ہوگی فتاوہ عالم گیری مسائل تراویح حفاظ کی کسرت کے سبب گھروں میں تراویح پڑنا بہتر یہی ہے کہ تراویح با جماعت مسجدوں میں ادا کی جائے لیکن اگر حفاظ کو مسجد میں جگہ نہ ملے اور وہ اپنا قرآن سنانے کا سلسلہ جاری رکھنے کی گرز سے اپنے گھروں میں تراویح میں قرآن سنانے کا نظم کرے تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں البتہ انہیں فرض یعنی عشاء کی نماز مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسجد کے ثواب سے محرومی نہ ہو کتاب النوازی الفتاوہ رحیمیان تراویح کی باز رکعت چھوڑ جائے اس کو کس طرح ادا کریں کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی جماعت شروع ہو گئی تھی اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی فرض اور سنت پڑھے اس کے بعد تراویح میں شریک ہو اور چھوٹی ہوئی تراویح وطر کے بعد پڑھے بعض لوگ عشاء کی فرض اور سنت پڑھ لینے کے بعد چھوٹی ہوئی تراویح پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے امام کے ساتھ با جماعت تراویح کی رکعتیں مزید چھوڑ جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا تراویح شروع ہونے کے بعد دیر سے جو شخص آیا وہ پہلے عشاء کی فرض اور سنت پڑھ لے اور امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے اور اس سے پہلے امام جتنی رکعتیں تراویح کی پڑھا چکا ہے وہ وطر کے بعد تنہا پڑھ لے در مختار سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلم منا متقبلا اللهم اجعله شهر حز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتنجید للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعله شخص آیا